السلام علیکم سٹوڈنٹس ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریزسٹنسز کے سیریز اور پیرلل کمبینیشنز کو ٹھیک ہے ریزسٹنسز کو ہم جوڑ سکتے ہیں سیریز میں بھی اور پیرلل میں بھی اب یہ ریزسٹنسز کو سیریز اور پیرلل میں جب ہم نے جوڑنا ہے کمبائن کرنا ہے تو پھر کیا کیا رولز ہوں گے کیا چینج آئے گی کرنٹ میں کیا وولٹیج چینج ہوگا ریزسٹنسز کو ایکویویلنٹ ریزسٹنسز میں کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے تو اسی کو ہم بڑھتے ہیں تو کمبینیشن ہے جناب دو طرح کا کمبینیشنز ٹھیک ہے ایک سیریز اور دوسرا ہے پیرلل کمبینیشن بہت سارے سٹوڈنٹس کو سیریز اور پیرلل کا پتہ نہیں چلتا کہ سیریز ہے یا پیرلل ہے اتنے مشکل پہلی بات ہے سرکٹ آئیں گے نہیں سرکٹ آئے گا سیمپل تو سیریز سرکٹ اور پیرلل سرکٹ کی سیمپل پہچان ہی ہوتی ہے کہ اگر سنگل پاتھ ہو تمام رزیسٹنسز اس طرح سے کنیکٹڈ ہوں ٹھیک ہے کہ سنگل پاتھ ہو کرنٹ کے لیے ٹھیک ہے تو وہ سیریز میں ہوں گی فار ایجامپل یہ ایک رزیسٹنس پھر یہ رزیسٹنس ہے اور پھر یہ رزیسٹنس آر ون آر ٹو آر تھری اس طرح جتنی مرضی لگا دیں تو یہ اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ اگر ایک بیٹری لگا دیتے ہیں تو کرنٹ کو کتنے پاتھ ملے ہیں سنگل اس سنگل پاتھ کی وجہ سے یہ تینوں سیریز میں ہیں اور ایک اور طریقہ بھی ہے اگر کرنٹ کو ملنے دو پاتھ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں پیرلل میں آگئیں ایسے بھی دیکھ لیں یہ تینوں سیریز میں لیکن ہم اگر ان کو ایسے کنیکٹ کر دیں یہاں پہ اور ان دو کو یہاں پر پھر یہ آر یہ آر اور یہ آر یہ تینوں پیرلل میں ہیں اگر آپ ایک پوائنٹ اے اور یہ دوسرا پوائنٹ بھی ہے اگر کرنٹ اے سے بی تک جائے گا تو اس کو سنگل سے زیادہ پاتھ ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریزیسٹنسز آپس میں پیرلل ہیں تو پہلے ہم پڑھتے ہیں سیریز کمبینیشن کو سیریز کمبینیشن میں ریزیسٹنسز سیریز میں کنیکٹوں جتنی مرضی ہوں کوئی ایشو نہیں ہے جو ایکویولنٹ ریزیسٹنس ہے وہ تینوں کے سم کی ایکولوگی لیکن اگر تین سے زیادہ ہیں تو ان سب کو ہم ایڈ کریں گے سیمپلی ریزیسٹنسز کو ہم ایڈ کریں گے اور ایکویولنٹ ریزیسٹنس آ جائے گی کرنٹ کو سنگل پاتھ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کرنٹ ریمینز سیم ان آل ریزیسٹر آر وان آر ٹو اور آر تھری دنوں میں کرنٹ ایک جیسا ہوگا اگر اس میں ٹو ایمپیر ہے اس میں بھی ٹو ایمپیر اس میں بھی ٹو ایمپیر ایک پاتھ ہے پوٹینچل ڈیفرنس ویری کرے گا اب پوٹینچل ڈیفرنس کیوں ویری کرے گا اگر یہاں پر میں ایک بیٹری لگا دیتا ہوں اس بیٹری کا وولٹیج ہے ہنڈرڈ وولٹ تو ہر ریزیسٹرنس کے کروس اینرڈی ڈروپ پوٹینچل ڈروپ ڈیفرنٹ ہوگا اس کے کروس ڈیفرنٹ اس کے کروس ڈیفرنٹ اس کے کروس بھی ڈیفرنٹ تو پوٹینچل ڈیفرنس ویری کرے گا اب جو چیز ویری کر رہی ہے یہ ہمیں کلگولیٹ کرنا بڑے گی سپوز آپ آر وان کے کروس کلگولیٹ کرنا چاہتے ہو وی وان وی ٹو اور وی ٹری وی ٹو ہوگا ایک روس آر ٹو وی ٹری ہوگا ایک روس آر تھری یہ تین وولٹیجز آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو جو جیز ویری کرے گی اسی کا رول لگائیں گے اب رول سمجھ بھی جئے یہ رول کیا ہے شارٹ کٹ شارٹ کٹ ٹیکنیک لگانی آپ نے رول یہ ہے جس کے ایک روس آپ نے وولٹیج فائنڈ اٹ کرنا ہے اس کو اوپر لکھ دیں باقی تمام کا سم ڈیوائیڈ کر دیں اور ٹوٹل وولٹیجز ملٹیپلے کر دیں وی ٹو ہوگا آر ٹو اوبر آر ون پلس آر ٹو پلس آر ٹری انٹو ٹوٹل وولٹیج آر ٹری آر ون آر ٹو اینڈ آر ٹری انٹو ٹوٹل وولٹیج تو جس رزیسٹنس کے ایک روس آپ وولٹیج فائنڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے ایک اگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دو رزیسٹنس ہیں آر ون ہے ٹو اوہم آر ٹو ہے ٹو اوہم اور یہاں پر ہے ٹویل وولٹ بیٹری کا وولٹیج ٹویل وولٹ آپ اس کے کروس وی ون فائنڈ کرنا جاتے ہیں اس کے کروس وی ٹو اینٹو ٹویل وی وی اینٹو اینٹو رکھ دیں نیچے دونوں کا سم اینٹو ٹویل اینٹو اینٹو وولٹ اینٹو اینٹو وولٹ دونوں کو ایڈ کریں تو ٹویل وولٹ آ رہا ہے اب یہاں سے آپ نے ایک اور چیز سیکھ نی ہے وہ یہ ہے کہ وی ون چھوٹا ہے کم ہے اب وی ون کس کے کروس ہے آر ون کے کروس تو کرنٹ جب سیم ہوگا آئی سیم ہوگا تو اہم کہتا ہے وی ایکل آئی آر اگر کرنٹ رہے گا سیم تو زیادہ وولٹ جو رزیسٹنس لے گی جو زیادہ ہوگی تو وی دیریکٹلی پروپورشنل آر کا مطلب ہے کہ جتنی بڑی رزیسٹنس اتنا بڑا وولٹ اٹھ ڈراب ہوگا اتنا بڑا وولٹ اٹھ اٹھ ہوگا تو آپ دیکھیں آر ون چھوٹی رزیسٹنس ہے اس پہ چھوٹی کم وولٹ رزیسٹنس ہوگا اور وی ٹو بڑی رزیسٹنس ہے 4 ہے تو یہاں پر وولٹ کتنا ڈراب ہو رہا ہے 8 لیکن دونوں کا سم ایک جیسا ہے ٹھیک ہو گیا اب سیریز کمبینیشن کو ہم پڑھ رہے ہیں ایک پوائنٹ نیکس ہے if there are n equal resistance تمام ایک جیسی resistances ہوں r is equal to n r ٹھیک n capital لکھوں گا تو یہاں پر بھی capital لکھ نوں گا اگر n equal resistances ہیں تو n سم multiply کر نے ایک 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 into 6 30 اہم آپ دیکھئے کہ r e is greater than r individual یعنی 5 resistances ہیں اور ہر individual 6 کے equal ہے تو اس کا مطلب ہے ایک 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 کس طریقے سے resistances کو جوڑیں کہ answer بڑھائے تو series طریقے سے ٹھیک ہے series میں potential vary کرے گا ٹھیک اور اب ہم پڑھتے ہیں parallel combination parallel combination اب parallel combination میں equivalent resistance کا formula اس طرح سے لیں اس فارمولے کے according اس میں equivalent resistance ہوگی 4 into 2 4 plus 2 8 over 6 اہم اب 8 over 6 تقریبا 1 point something ہوگا آپ در دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی یہاں پر کتنی ہے 2 یہ 4 ہے تو اس کا مطلب ہے 8 by 6 is less than 2 and less than 4 تو ہم کہہ سکتے ہیں equivalent جو ہے وہ کسی بھی individual single سے ہمیشہ کم آتی ہے سو اگر سوال آجے you want to get our minimum کیا کریں گے parallel میں تمام resistances کو connect کریں گے اب parallel میں کیا چیز vary کرتی ہے ایک resistance یہ ہے ایک resistance یہ ان دونوں کے ساتھ اگر میں بیٹری لگا دوں تو آپ دیکھئے current کو ملے ہیں 2 paths i1 and i2 this is r1 suppose 2 and this is r2 suppose 4 oh یہاں سے current جا رہا ہے 1 amp suppose suppose اب یہ 1 amp current کچھ ادھر سے جائے گا کچھ اس path سے جائے گا کیا vary کر رہا ہے i varies in parallel آپ کے سامنے کیا constant رہتا ہے potential difference remains constant what is logic behind یہ battery جو ہے یہ ان کے ساتھ end to end connect ہے اس battery نے جتنی energy پروائیڈ کرنی ہے چارج کو ادھر کو اتنی ہی نر یہ voltage پتا کیا ہوتا ہے ایکشلی energy over charge کہ energy کتنی پروائیڈ کی گئی ہے charge کو اس کا مطلب کہ اس طرف کو بھی energy اتنی ہی پروائیڈ کی جاتی اس طرف کو بھی اتنی ہی energy تو دونوں resistances کو voltage same ملا جو چیز vary کرتی ہے rule اس کا بنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں current جیسے پچھلے میں نے آپ voltage divider rule پڑھا ہے current divider rule current divider rule اس طرح سے ہے کہ جس میں current find out کرنا ہے اس کے opposite resistance کو اوپر رکھ دو multiply کر دو total current سے اس i2 r1 کو اوپر رکھیں گے یعنی اس کے parallel والی سٹوڈنٹس میرے سے پوچھتے ہیں سر اگر تین ہو تو آپ نے تین کے لئے apply ہی نہیں کرنا یہ shortcut جو technique ہے اور آپ کے syllabus میں بھی اس سے relevant سوال آئیں گے اب اگر آپ i1 find کرنا چاہتے ہیں اس example میں تو i1 find out کرنے لئے آپ اوپر رکھنا پڑے 4 کو اور ہے لیکن opposite والی resistance کو ہم نیومی لیٹر میں رکھنا ہے 2 over 6 into 1 اب 4 by 6 ہے 2 by 6 ہے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ i1 is equal to 2 i2 کر کے دیکھ لو اب یہ بھی اہم لاغ ایک ording ہے کہ i inversely proportional to r if voltage is constant i1 is equal to 2 i2 i1 4 by 6 i2 2 by 6 2 by 6 کو 2 سے multiply کروگے تو i1 آئے گا اس کا مطلب کہ i1 double ہے i2 سے i1 greater ہے i1 greater ہے i2 سے i1 greater ہے i2 سے کتنا greater ہے double reason کیا ہے کہ current زیادہ کس میں سے pass کرنا ہوتا ہے جو resistance کم ہوگی اس کا مطلب یہ resistance کم تھی اس میں current زیادہ تھا یہ 4 وام والی resistance بڑی تھی اس کا double تھی current half ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو r1 چلیں یوں لکھ لیتے r2 is equal to 2 r1 جبکہ current جو ہے وہ ہے i1 is equal to 2 i2 یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل لئی ہے کہ current is inversely proportional to r جتنی بڑی ریزیسٹنس ہوگی اتنا current کام ہوگا ٹھیک تو current divider rule میں نے آپ پڑھا دیا اب اگر ہمارے پاس if you have two resistors یہ formula میں نے بتا دی r1 r2 over r1 plus r2 if you have n equal so r e is equal to r by n example there are 10 resistors each of 5 ohm r e بتاؤ کیا ہوگا r over n r 5 over 10 1 by 2 0.5 تو equivalent resistance کتنی چھوٹی ہوگی حالانکہ ہر resistance 5 ohm کی ہے لیکن answer کتنا آیا 0.5 تو اگر آپ minimum resistance find کرنا چاہتے ہیں یا کسی circuit میں resistance کو کم کرنا چاہتے ہیں تو resistances کو parallel میں لگائیں